اچھا ایسی ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد ایک انسان جو ہے ایک عجیب سی کیٹھے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نشہ چھوڑوں اور جو ہے ان تمام چیزوں کا احساس دوسروں کو بھی ہو باقی لوگوں کو بھی بتا چلے کہ میں جو ہے کون سی تکالیف میں سے جو ہے گزر رہا ہوں کون سے جو ہے احساسات ہیں کیا ہو رہے کس طرح کی جو ہے میری زندگی بن گئی ہے میرے تھوڑ پیٹرن کس طرح کی ہو گئی ہے میری بوڈی جو ہے وہ جو ہے کس طرح کی ہو گئی ہے چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح بیئر کرتا ہے ایک اپنا اینگل اپنی سائٹ وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے نشہ چھوڑنے کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے سٹیٹیجیز ریکریشنل ایکٹیویٹی کے اندر آتی اور ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہے جو اب انٹرنیشنالی اپروڈ ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر کون سے ساسات کون سے ایموشن جو ہے جنم لیتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے آپ اپنی ہاں بیٹی ریکارڈ کرنا شروع کر دیں وہ ریکارڈنگ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے اوڈیو بھی ہو سکتی ہے ڈیلی بیسز کے اوپر ہو سکتی ہے ویکلی بیسز کے اوپر ہو سکتی ہے ٹوائس اے منتھ ہو سکتی ہے منتھل ہی ہو سکتی ہے کہ اپنے تاثرات ایک دن کی ریپورٹ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں دو دن کی ریپورٹ تین دن کی ریپورٹ پانچ دن کی ریپورٹ پورے سات دن کی ریپورٹنگ جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ منشہ چھوڑنے کے بعد میرے اندر یہ یہ احساسات پیدا ہوئے اور میں جو ہے ان احساسات کے ساتھ جو ہے اس طرح جو ہے ان چیزوں کو جو ہے میں ٹیکل کرتا رہا یہ جو ہے فیزیکل جو ہے سیمٹم میرے اندر آئیں یہ سائیکولوجیکل سیمٹمز آئیں اور جو ہے میں ان کے ساتھ سروائیو کرتا رہا بہت مشکل ٹائم تھا اور بہت مشکل ٹائم میں سے میں گزر رہا ہوں اور جو ہے میں لوگوں کو اپنے احساسات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ ایک نشہ چھوڑنے والا فرد جو ہے ان احساسات اور تکالیف میں سے جو ہے گزر کر نشہ کو چھوڑتا ہے کب جو ہے مجھے فیملی کی ضرورت پڑی کب کب میری فیملی نے جو ہے میری سپورٹ کی اور کب کب جو ہے میری پیر گروپ جو اچھا پیر گروپ ہے جو نشہ فری پیر گروپ ہے اس نے جو ہے میری حق کی کون کون سے ایسے ٹریگرز جنہوں نے مجھے جو ہے بہت زیادہ مجبور کیا کہ میں دوبارہ نشہ کروں دوبارہ نشہ کی طرف جاؤں تو اپنی آبیتی سنائے لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر نشہ کے علاج کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سیکھیں تو آپ جو ہے نشہ چھوڑ کر لوگ کے لیے ایک اگزیمپل بنیں تاکہ جو ہے آپ اتنے کونفیڈنٹ ہوں کہ جو ہے ہر چیز جو معاشرے میں ہمارے میتس بن چکی ہیں نشہ کی بیماری کو لے کر نشہ کے علاج کو لے کر وہ ختم ہو سکے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو صرف ایک گھر میں ایک کمرے میں یا اپنی کچھ چار دیواری کے اندر ہی یہ ساری چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نشہ کی علاج کے بارے میں صرف یہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے یہ انسان جو ہے کبھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتا تو اگر کوئی انسان اپنی آپ بیتی لوگوں کو بتائے گا تو اس میں شرم اور کچھ چاہت والی بات نہیں ہے اور کوئی بھی اسے جو ہے ڈی گریڈ نہیں کرے گا بہت ساری سوسائیٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے موٹیویٹ کر رہی ہیں وہ لوگوں کے لئے جو ہے ایک ideal figure بن سکتا ہے اور جو ہے وہ survival to the edge ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس نے کس طرح جو ہے نشہ کو چھوڑ کر اپنی life میں ایک step آگے جو ہے وہ گیا ہے اور کیسے جو ہے اس نے وہ ایک step اٹھایا اور جو ہے اپنی life میں different جو ہے چیزوں کو face کرتے ہوئے جس میں جو ہے اس نے family کی بہت ساری باتوں کو face کیا ہوگا جس میں اس نے جو ہے اپنی Pear relation کے جو ہے جو ہے بہت ساری باتوں کو بہت سارے جو ہے ساتھ ساتھ کو face کیا ہوگا جو ہے اپنی professor پر بانگیس کیا ہوگا اپنی studies صادیٰ نے جو ہے مسائل کو face کیا ہوگا اپنی society سے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ چیزوں کو face کیا ہوگا اپنی religious جو ہے انت کا جو مذہب ہے اس سے جو ہے بہت سارے چیزوں کو جو ہے face کر کے وہ آگے پہنچا اور اس نے نشہ چھوڑا اور جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک پاپولر ایک جو ہے آئیڈیل فگر جو ہے اس نے جو ہے بننے کی کوشش کیا اور وہ بن کر ایک کامیاب شہری ایک بہترین شہری بن کر جو ہے اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا کہ یس نشے کو چھوڑنا بہت آسان ہے اور اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اگر جو ہے اسے اکیلے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو جو ہے وہ کسی جرنر میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس جائے تاکہ جو ہے اس کی جو فیزیکل سمٹم ہیں ان کے لیے میڈیسن وہ پر سکرائب کر سکیں سائیکیٹریسٹ کے پاس جائے جو سائیکولوجیکل سمٹم جاتی ہیں جو پروپر سیف ہیلپ سکل سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ان کو جو ہے عدویہ سے جو ہے وہ ٹھیک کرے اس کے علاوہ جو ہے اگر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میانیج نہیں کر پا رہا تو وہ جو ہے اپنی آپ کو بہتر کرنے کے لیے کسی سائیکولوجسٹ کا انتقاب کرے تاکہ جو ہے چیزیں مزید بہتر ہو سکیں تو یہ اپنی آبیتی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے بھی آپ کے اندر جو ہے ایک موٹیویشن پیدا ہوگی اور آپ نشے کو واہ آسانی چھوڑ سکتے ہیں بہت جو ہے ایک لیٹسٹ اور ٹرینڈنگ جو ہے یہ اب ٹاپک چرر ہے کہ اپنی ہر فیلنگ احساسات کو جو ہے ریکارڈ کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے احساسات جذبات اپنی تاثرات اپنی ڈیلی روٹین لائک او لاغ تو اپنی لائک پہ و لاغ بنائیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ جو ہے ایک اس بیماری میں شکار ہو گئے ہیں تو یہ بھی تو سمجھیں کہ لوگ جو ہے دل کی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں لوگ کینسر کی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں لوگ جو ہے فیزیکل اور بہت جو ہے کرونک جو ہے ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بھی تو جو ہے سروائیو کرتے ہیں آپ نے جو ہے کوئی شرمانہ نہیں ہے کوئی ہی جکچا نہیں رکھنی اپنے اندر اور آگے سٹیپ لینا چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور آپ جو ہے لوگوں کے لئے ایک مثال بند سکتے ہیں کیونکہ جب آپ جو ہے فرنڈ لائن پہ آئیں گے لوگوں کو جو ہے اپنے ایک ساتھ ساتھ تاثرہ شیئر کریں گے آپ کی موٹیویشن بڑھے گی اور آپ جو مرضی ہو جائے کیونکہ ایک سروائیوال ٹو دی ایج ہوگا آپ کو سروائیو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایویڈیس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے تو یہ جو ہے اس سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ اٹھائے گا تیسرا سٹیپ اٹھائے گا کہ یہ سٹیپ بیک لے لے گا اور آپ کو جو ہے چیزوں کو دیکھیں آپ کے اندرے بہت زیادہ بہتری آئے گی تو بیسٹ اوف لک